موسیقی ترکاری ہونے دیجئے چامل ہونے دیجئے پیاز ہونے دیجئے یا کچھ بھی ہونے دیجئے بازار کو جاتے ہیں تو اتنی مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے کہ ایک میڈل کلاس کا انسان یا فیملی یا پھر لوور میڈل کلاس یا لوور کلاس کا جینا مشکل ہو گیا ہے آج سب سے پہلے تو عوام کے کاروبار متاثر ہوئے ڈی مونٹائزیشن سے پھر جی ایس ٹی سے اب یہ مہنگائی یہ مہنگائی کہاں لے کر جا رہی ہے آج کے اخبار میں آیا ہے تلگو اخبار میں صاحب کہ مجھے دیکھ کر ریتو بازار کے جو ریٹس ہیں اس کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ٹیماتو سپٹیمبر سپٹیمبر 2017 the prices of tomatoes were 20 روپیز and in October today the price is from 20 روپیز it has gone to 61 روپیز ہائیدرباد میں بولتے ہیں بیگن بیگن بہت باتوں میں لیکن بولنا نہیں چاہتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ برنجال last month sir it was 20 روپیز today today in the newspaper just came it is 53 روپیز lady fingers 20 روپیز 50 روپیز mirchi mirchi بھی صاحب 20 روپیہ تھی گیسو مہینے میں اور اب کیا ہے mirchi 40 روپیے صاحب binis کی پھلی 20 روپیے تھی صاحب last month this month it is 80 روپیز onions 15 روپیز اب آئیے مہینے میں 40 روپیہ اور کریلا تھا صاحب کریلا 20 روپیے میں تھا آج 63 روپیز میں ہے سر ڈونڈا ڈونڈا 15 روپیز تھا صاحب last month now it is 35 روپیز آلو 8 روپیز and now last month it was 8 روپیز and this month today 15 روپیز قدو 10 روپیز 25 روپیز بیٹ روٹ سر 25 50 ہو گیا ہے کیپسکا 25 رائس صاحب 40 روپیہ تھا صاحب last month اب آج 50 روپیہ سر سر یہ ایسا اہم مسئلہ ہے صاحب ہر انسان پریشان ہے ہر انسان پریشان ہے تنخائیاں نہیں بڑھ رہی ہیں کرپشن کا خاتمہ کریں گے یہ مہنگائی کے ساتھ کس طریقے سے انسان جیئے صاحب آج آپ دیکھیں ٹیمرین 120 جا کے 150 مرچی پاورڈر 120 سے 200 روپیے یہ رائیٹ بول رہا ہوں صاحب اگر رائیٹو بزار کے ریٹس کو چھوڑے ہیں سوپر مارکٹ چھوٹی دکان میں جاتے ہیں تو ریٹس کے ریٹس سے اور ایک 20 روپیے 30 روپیے بڑھ جاتے ہیں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے سوپلائز ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے بارش اچھی ہو رہی ہے طلاب بھر چکے ہیں فصل بہت اچھی ہو رہی ہے مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے صاحب حکومت کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے پر ایک میٹنگ بلائیں اور دیکھیں پرائز کو کنٹرول کریں کس طریقے سے غریب پریشان ہے ہندو پریشان ہے مسلمان پریشان ہے سکھ پریشان ہے عیسائی پریشان ہے پہلے پریشان تھا ڈیم سے بعد میں پریشان ہوا جیسے اب پریشان ہے اس مہنگائی سے تو حکومت سے درخواست کروں گا کہ مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں مہنگائی کو نیچے لائیں اور غریب کو جیسے کس طریقے سے راستہ ہو سکتا ہے وہ مہیا کریں تو بہتر ہوگا شکریہ صاحب اکبر جی نے جو سمجھ سے اٹھایا تھا میں لکھا ہوں صاحب اس سے پہلے ہی ہمارے کمیشنر صاحب ایک میٹنگ لگا کے اس کے بارے میں چچا چلائے تھا اور بھی ایک دفعہ درستی لگا کے ہمارا پریشان کریں گے صاحب ربیان ہے گر